بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے جو جہاں بھی ہے خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک سب کو خوشی آتا فرمائے جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو اللہ پاک سب کو سلامت رکھے سب کی پریشانیاں دور ہو اللہ پاک سب کو نیک اور یہ محل پلازا ہے یہاں پر ہم گئے تھے یہاں موبائل اور کرنسیاں وغیرہ چینج ہوتی ہیں اس جگہ پر کینٹ کی جگہ ہے تو یہ آج ہم گئے ہیں بے نظیر کے دفتر وہ ہم نے نام وغیرہ لکھوانا تھا اندراج ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیسے وغیرہ ملتے ہیں سات ہزار تین مہینے بعد ملتا ہے تو اس جگہ پر ہم گئے ہیں چوک شہیدہ اس جگہ کا نام ہے یہاں پر بے نظیر کا آفیس ہے تو یہاں پر اندراج ہو رہا ہے تو سب ویٹ کر رہے ہیں ایسے ہم اندر تھوڑا سا گئے تو ہیں دروازہ کھلا تھا تو اندر گئے تو اتنا ہی رشت تھا اتنا جتنی حد نہیں ہے سینج جو ہوتا ہے نا وہ پورا پورا فل تھا تو انہوں نے جو سینج سے زیادہ عورتیں تھیں تو ان سب کو دیکھئے باہر ہم سب کو نکال دیا ہے تو دروازے کے باہر اب ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی یا نہیں آئے گی اتنا رشت دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا ہے کہ اب کرایا بھی بھر کر آئے ہیں لگا کر آئے ہیں یہاں پر رکشے پر تقریبا ہم چھے جانے گئے تھے تو اس طرح سے کرایا تھوڑا تھوڑا اسے میں آیا ہے تو جانا تو ہمارا فضول ہی ہوا نا کیونکہ اندر اتنا رشت ہے اور باہر بھی تھوڑا سا رشت ہے تو کیسے ہمارا نام لکھا جائے گا ویسے جن کو پیسے مل رہے ہیں ان کو تو مل رہے ہیں جو نئے ہیں وہ بس دھکے ہی کھا رہے ہیں جس جس کا نام لکھا جائے گا پھر اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے دو تین مہینے لگ جاتے ہیں دو تین مہینوں کے بعد ہی ملنا شروع ہوتے ہیں تو اب اتنا رشت دیکھ کر ہم تو واپس ہی چلے جائیں تو اچھا ہی ہے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ایسے دھکوں سے بھی اللہ فاق بچائے گے جو باہر روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں بس مجبوریاں انسان کو لے جاتی ہیں ورنہ دل خوشی تو کوئی بھی نہیں جاتا بس سب توفیقوں کا پاک اللہ پاک ہی ہے سب توفیقوں کا مالک جسے جتنا دے ان کو خوشی رہنا چاہیے جس حال میں بھی اللہ پاک رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس بھاگ دوڑ میں ہر کوئی لگا ہوا ہے گھر بیٹھے بٹھائے تو کوئی چیز بھی نہیں آتی اگر روزی روٹی کرنی ہو گھر سے باہر ہی نکلنا پڑتا ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مشکل ہو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کبھی بھی تقدیریں کسمتیں بدل دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے کبھی تو وہ ہماری بھی دعائیں سنے گا اور سب کو خوشیاں دے گا سب کی پریشانییں ٹینشنیں دور ہو جائیں گے ہر دم ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے ہماری سنوائی کا تو کبھی ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یہ تو بچوں کا میدان ہے کھیلنے کے لیے یاسین کو بلانے آئی ہوئی ہوں تو اس سائیڈ پر یاسین کھیل رہا تھا شام کا ٹائم ہے اس ٹائم کھلی جگہوں پر کھیلنا صحیح نہیں ہوتا سارے درخت وغیرہ ہیں ایسے ہمارا دل تو کرتا ہے یہ زمینیں بکنے والی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پیسے دے رہے سارے اس زمینوں میں سے سات آٹھ مرلے ہم بھی لے لیں کیونکہ میرے گھر کی جو جگہ ہے نا دو ڈھائی مرلے ہے تقریبا تو بچوں کا دوسری جگہ پر گھر بنائیں دو ڈھائی مرلے چلو ہم یا بیوی کے لیے تو بہت ہے یہ پرانا درخت کھڑا ہوا ہے عام کا پیڑ ہے اور یہ سوانجنا ہے اور کافی سارے درخت تھے انہوں نے توڑ پھوڑ کر پھینک دیئے ہیں کٹوا کر تو کچھ کچھ درخت بچے ہوئے ہیں اب یہ کھو کی زمینیں بکنے والی ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو خرید رہے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صرف دیکھی سکتے ہیں یہ ٹوئل کی پانے کی گزرنے کی جگہ ہے یہاں پر اکثر آدمی بیٹھتے ہیں گپے شپے لگا کر پھر بھاگ جاتے ہیں اب یہ تو شام کا ٹائم ہے جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ دن میں تو سب ہی ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا شام کے ٹائم سب ادھر ادھر بھومنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں یہاں پر ہماری طرف وہ تھا بٹھا اینٹے وغیرہ بنتی تھیں تو اس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں یاسین کا دات دکھانے ڈکٹر کے پاس آئے ہیں دات والے ڈکٹر کے پاس گھر میں ہی انہوں نے یہ کمرہ کلینک سیو سجائی ہوئی ہے صحیح طرح سے بنائی ہوئی ہے یاسین کے دات آگے پیچھے نکل رہے تھے اوپر اور نیچے غلط سے ہیں تو وہ چہرے پر اکثر ماسک ہی چڑھا لیتا ہے اس سے نہ شرم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے دات آگے پیچھے ہیں اس لئے تو اب اس ڈکٹر کو ہم نے دکھائے ہیں دات اس نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ان داتوں کو نکلوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ان کو ہم نکالیں گے پھر دوسرے دات نہیں ہوں گے اگر دوسرے دانت نہیں نکلے تو پھر تو یہ بغیر دانتوں کے ہی رہ جائے گا تو اس نے کہا ہے دانتوں پر ایک تین چار سال آگے اس کی ویچ ہو جائے اب دس سال کا ہے نا تیرہ چودہ سال کا ہو جائے گا تو پھر اس کے دانت وغیرہ پتری وغیرہ لگوانا اور برابر ہو جائیں گے اس طرح سے یہ تھاگے گھوٹیاں لگی ہوئی ہیں چیز یار سمان بھی لگا ہوا ہے تو یہ آج ہم نے سالن بنایا ہے آلو اور آلو نہیں شلجم کا سالن بنایا ہے ہم تو انہیں گنگلو بولتے ہیں اور یہ شلجم ہم نے اوبال کر ان کو تڑکا بغیرہ لگایا ہے تھوم اور لہسن کا ہری مرچیں بھی ڈالیں ہیں ٹیماتر وغیرہ اب یہ تیار ہو گیا ہے تو استرازیہ مریان دیسالان ہوگا ہے ریدی اللہ حافیز موسیقی